بات نہیں پہنچتی ہاں تک اکثر جی ٹھیک ہے بیٹا جی تو آج کیا جناب میں نے خدمت کرنی ہے آپ کی بیٹا ان کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی ہے کہ جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو اچھی سی دعوت کلاوں گا سموسے بھی چائے بھی سر وہ ہم کھلا دیتے ہیں جہاں سے کہیں گے سر ہم کھلا دیں گے سر ٹھیک ہے پھر آپ جب کھلا دیں گے تو اس کے بعد کمپنسیشن بجائے گی سر آپ انگل سے تو اسی تحصیل لیں گے نا یعنی بکن کے بعد ہی جی بیٹا ہے سکھائیے جیسے آپ لوگ میں نے بس آپ کی دعائیں سر بھی آپ سی دو کا بھی کچھ لنے نا تھی سر بھی آپ لاسٹ کویز کا سلوشن بتا دیں اور سر آپ وہ ٹیبلیٹ بھی اپنا چیک کر لیں کہ وہ چل رہا ہے کی نہیں چل رہا جی سر ہم میں سلوشن بتا ہوں ایک دفعہ پھر ہم اندازہ ہو جائے گا کیسے کر سکتے ہیں ایک پویز کو جی بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل بتا دیتا ہوں ہوں اس میں بتا دیتا ہوں چلو خرجہ جائے کا بعد میں سیکھ لوں گا جو باقی فولی اگز ہیں سے کہ وہ کیسے سجیسٹ کرتے ہیں کیا کیا جائے ویسے میرا حال ہے آن لائن موڈل آپ والی سجیشن پر چل رہا ہے ابھی لیبز آگے چلی گئی ہیں اور طرف کورسیز ہو رہے ہیں یار میں ویسے ساری بات بہت پریشان ہوں میں نے تو ایچ او ٹی کو کٹیگوری کے لیے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کو بلالیں اور آپ ہماری جان چھڑوائیں سارے جس طرح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ انٹریکٹیو سیشن ہوا تو بھئی اب بائنڈنگ ہے کہ اس ٹائم پہ کلاس ہونی ہے آپ کے لیے بھی میرے لی بھی لیکن لیٹر آن اگر یہی کام ہونا ہے کہ یو ٹیوپ پہ میں نے اس کو اپلوڈ کرنا ہی ہے تو بس پر یہ ہے کہ میں اپنے ٹائم کے اوپر اس کو اپلوڈ کر دوں اور آپ اپنے ٹائم کے اوپر اس کو کر لیں اور ہم ویکلی یا بائی ویکلی ایک ٹیٹوریل سیشن ارینج کر لیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ اس کو ٹائم ٹیبل فالو کرنے کو بھی مائنس کر دیں اگر آپ ٹوٹلی آن لائن پہ جا رہے ہیں تو میں نے ان سے لڑائی تو کی ہے کافی اس معاملے پہ لیکن مجھے یونیورسٹی کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں تو بس ہی ایسے مسئیبت سی ہے ایک اب تو لیٹر بھی بے ایڈیا میرا حال ہے واقسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے جی ایسا ہی ہے بٹا یہ بس خودی جہنب کی مرضی سے ہی کام کرے جا رہے ہیں آپ لگ اس کے لئے مذہر آلیے ہیں سر یہ یونیورسٹی ویسے ایس او پی مینٹین کر سکتی ہے مطلب پوسیبل ہے اس کے لئے بٹا ساروں کے لئے تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جس رہا آپ کی کلاس میں تیس لوگ ہیں ٹھیک ہے تو کمرے میں سمجھے سپیس پچاس لوگوں کی ہے تو پراببلی آپ لوگوں کو بٹھا سکتے ہیں کھلا کھلا کر کے لیکن یہ کساروں کے لئے نہیں ہو سکتا تو ہم نے ان کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ پلیز آپ جو لوگ ہیں دو آخری سالوں کے لوگ ہیں مثلا آپ لوگ جو تھرڈ یر اور فورتھ ہی ہے تو ان دو کو آپ بلا لیں اور کیونکہ آپ ان کی لیبز لیٹر آن پرینڈ کریں گے تو ان کے پری ریکوزٹس کا مسئلہ ہوگا گریجویشن لیٹ ہوگی فائنل یر میں ہم نے ایف آئی پیز کرانے ہیں لوگوں کو تو ان کی وہ والی ایکٹیویٹی ہمپر ہو جائے گی اور ساتھ میں اس طرح سے تھا کہ سٹرنٹھ جو ہے فائنل یر میں اور تھرڈ یر میں جا کے تھوڑی کام ہو جاتی ہے تو جو ایسو پی فلفلمنٹ وہ بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی لیکن یہ ابھی بات ہمارے تک ہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے گئی ہے بات ابھی اچھا مینٹر یہ آپ کو سامنے سکرین پر نظر آ رہے ہیں میں نے ایکویجن لکھی ہے آپ کے سامنے آرہے سر آرہے سر آرہے ہیں آرہے سر آرہے ہیں آچھا تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایکویجن کا کیا مطلب ہے آرہے ہیں 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 آرہاں 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 اس میں بلکل بھی کوئی مشکل نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ آپ کو تین پوائنٹس دیئے ہوئے تھے ایک دو اور تین فور ایزامپل ٹھیک ہے میں ازیوم کر رہا ہوں کہ یہ وہی تین پوائنٹس ہیں جو پہ میں نے آپ کو دیئے تھے ٹھیک ہے صرف سمجھانے کے لیے کوئی اس طرح دراؤ کر لیا آپ کو کہا کہ یہاں پہ دو چارجز پڑے ہوئے ہیں کسی کے ذہن میں ہے کیا ویلیوز تھی ان کی چارجز کی مجھے چارجز کی ویلیو چاہیے وان میکرو کولم اور مائنس 2 میکرو کولم ٹھیک ہے ملی تھا ملی ملی تھا کوئی بات نہیں اور یہاں پہ تھا 10 نینو کولم ایسی ہو گیا اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اس پوائنٹ کے اوپر ای فیلڈ کی آپ نے ویلیو نکالنی ہے اس لوکیشن کے اوپر صحیح ہے اور آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ چارجز یہاں پہ ایکزسٹ نہیں کر رہا رائیٹ ایسی بات یہ نا اگر یہ چارج ایکزسٹ کر رہا ہوتا تو آپ کیا کس طریقے سے ای کی ویلیو نکالتے ہیں مجھے بتائیں گے سر فورس نکال لیتے اس کے بعد سر ایکی ویلیو آجاتی جو اپنے پر فارمول آجاتے ہیں سر میرے ساتھ سے تو ایکی ویلیو زیرو آنے چاہیے اچھا چلیں اس پہ بھی ڈسکس کر لیتے مجھے پتا نہیں کہ ایکی ویلیو آئی چلیں پروسیجر بتائیں گے اگر پہلے والے پہ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے فورس نکالتے پھر ایف آور کیو کر دیتے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پاس فورس کی ایکویجن لکھی ہوئی ہے صحیح ہے تو مجھے بتائیے اس میں کیا چیزیں آپ کے پاس اننون ہیں فورس نکالنے کے لیے یا ساری کے ساتھ چیزیں نون ہیں نون ہے سر ٹھیک ہے ویری گوڈ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا کہ آپ نے آر ون کلکولیٹ کرنا تھا آر ٹو کلکولیٹ کرنا تھا رائیٹ ایسے ہی ہوگی تو آر وان آ جانا تھا یہاں پہ آر ٹو آ جانا تھا دو فورس تھی ان کا سام ہو جانا تھا ڈیوائیڈ بائی آپ نے ایف آور کیو کرنا تھا جب آپ نے جو جس چار سے ڈیوائیڈ کرنا تھا اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے تھی تو یہ ٹن والی جو ہے ٹھیک ہے ویری گوڈ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ چارج یہاں پہ ایکزسٹ نہیں کر رہا تو کیا مشکل ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اسے الیکٹر فیلڈ پھر زیرو ہو جائے گی نہیں نہیں بیٹا زیرو کیوں ہوگی چارج کیوں زیرو تو نہیں ہوگی اوپر والے چارجز بسے ایکزسٹو کرتی ہے نا وہاں پر صرف فرق فرق یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے ٹین نینو کولم لکھا اور بعد میں اس ٹین نینو کولم سے آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا کارٹ دیا سر اس کو پہلے لکھے ہی نہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے مجھے آتا نہیں تھا لیکن میں نے کارٹ دیا ہے اسی اگزیمپل کو منیپلیٹ کر کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھو اس میں ساری بات میں مقصد آپ کو سمجھانے کا یہ تھا کہ ہمارا مقصد کولم فورس کلکولیٹ کرنا نہیں ہوتا ہم اس ریلیشن کو یعنی کولمز لوگ کو استعمال کرتے ہیں اس ایکسپریشن تک جانے کے لئے جو یہ والا ایکسپریشن ہے یہ کولمز لوگ کا ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے ہم کولمز لوگ کو استعمال کرتے ہیں یہ ایکسپریشن پہ آنے کے لئے پھر ہم اس ریلیشن کو استعمال کرتے ہیں الیکرکٹ فیلڈ کے ایکسپریشن کے لئے ٹھیک ہے تو ایونچولی دس is the ایکسپریشن ساہی ہے اب اس ایکسپریشن میں آپ کو صرف جو سورس چارجز ہیں جن کی وجہ سے فیلڈ آپ ڈیٹرمنن کر رہے ہیں صرف ان کی ویلیو پتا ہونی چاہیے جو کہ یہ اور یہ آپ کو پتا تھی آپ کو لوکیشن پتا ہونی چاہیے کہ کہاں پہ آپ کس پوائنٹ پہ آپ ڈیٹرمنن کرنے میں انٹرسٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس لانگہ آپ کو پتا تھی تو یہ فائنڈ آؤٹ یہ والے ویکٹرز یہ والا ویکٹر اور یہ والا ویکٹر ٹھیک ہو گیا یہ دونوں ویکٹرز آپ ڈراؤ کریں گے اور پھر آپ ڈیریکٹلی اس ایکسپریشن میں ڈال کے الیکٹرک فیلڈ کلکولیٹ کر لیں گے تو اس سارے کا مقصد تھا کہ جس پوائنٹ پہ بھی آپ نے الیکٹرک فیلڈ ڈیٹرمنن کرنی ہے وہ اس بات سے irrelevant ہے کہ وہاں پہ کوئی چارج اگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اس کو ہم کولمز لوگ کا سہارا اس طرح سے لیتے کہ وہاں ہم کوئی بھی پوائنٹ چارج ازیوم کر لیتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ہم الیکٹرک فیلڈ ڈیٹرمنن کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی چارج ہے اس کی ویلیو 1, 2, 3, 5, 6 x, y, z کچھ بھی آپ اس کی ویلیو رکھیں اس سے کوئی فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا کیونکہ اسی ویلیو نے بعد میں ڈیوائیڈ ہو جانا ہے تو اوپر آپ نے ملٹیپلائے کیا نیچے ڈیوائیڈ کیا اور افیکٹ آپ کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا یہ چلا اب آپ کو پتا یہ چلا کہ اگر آپ کو پتا یہ چلا کہ آپ اگر الیکٹرک فیلڈ ڈیٹرمنن کرنا چاہتے ہیں اٹھ اینی پوائنٹ ٹھیک ہے تو یو جس نید تو نو لوکیشن آف سورس چارجز ٹھیک ہے لوکیشن آف شرس چارجز یعنی دس اینی پوائنٹ جو کی آپ کا ابزرویشن پوائنٹ ہے آپ کو اس کی لوکیشن بتاؤنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کی لوکیشن بھی and ویلیو اور اس کی صرف آپ کو لوکیشن پتہنی چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ ڈیٹرمنل کرنے تو ڈیریکلی آپ کی فیلڈ کا ایکسپریشن استعمال کریں گے مجھے کہ آپ کی فیلڈ کا ایکسپری جیرے ہیں اور اس کے بارے ہی لیے اور اس کے بارے ہیے یہ ہے اور اس کے بارے ہیے یہ ہے نور پسیونڈ ہے اور اس کے بارے ہیے یہ ہے تو یہ کام آپ نے کرنا تھا تو کوئی بات نہیں شروع شروع کے قوزز میں ایسا ہو جاتا ہے ایک بات آپ نے یاد رکھتی ہے جو بھی اسیسمنٹس انشاءاللہ میں آپ سے دوں گا قوز ہو جائیں بیشک کا فائنل ایکزام ہو جائے اس میں لازمی ایسے سوالات ہوں گے جس میں you need to think about it اور چیز کافی سمپل ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مشکل چیز ہوگی لیکن صرف یہ کہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ضرور پیش آئے گی یہ ہے یعنی it's not the entire exam is like this لیکن about I think 30-40% of the exam just at least one question if there are three questions تو at least 30% exam would be like this کہ آپ کو اس میں سٹرگل کرنی بڑے گی سوچنے کے حوالے سے it won't be a difficult thing لیکن you would need to think about it تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں آگے بھی کرتا رہوں گا کہ انٹریکٹیو سیشن is there to answer your questions جو یوٹیوب لیکچرز ہیں جو بھی انشاءاللہ آگے ہوں گے they would be there to help you لیکن your real friend in all of this is your book if you want to learn تو پلیز آپ کتاب لازمی پڑھیں اگر آپ پرنٹیڈ ورژین سے پڑھنا چاہتے ہیں مارکٹ میں اویلیبل ہے ہر شہر میں اویلیبل ہوگا بڑے آرام سے it is not only پرنٹی اسلامباد کیونکہ آپ ہر شہر میں انجنرین یونیورسٹی کوئی نہ کوئی اگزسٹ کرتی ہے یا آس پاس جہاں پہ الیکٹرکل انجننگ پڑھائی جاتی ہے تو this is a very famous book اگر آپ کو نہیں ملتی تو ٹھیک ہے آپ پی ڈی ایف پور کے پڑھ لیں لیکن جب تک آپ کتاب نہیں پڑھیں گے آپ کی جو thinking process ہے وہ stimulate نہیں ہوگا ٹھیک ہے otherwise صرف آپ میری بات پر dependent ہوں گے آپ خود سے اس کو سوچنے یا انیلائز کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور پھر ساری کی ساری ایفرٹ اس کا کتنا فائدہ نہیں ہوگا آپ پورٹس میں پاس تو ہو جائیں گے لیکن ساری کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ ویسٹ جائے گے آپ اس کو کہیں اپلائے نہیں کر سکیں گے لیٹر آن ٹھیک ہے جی اب بتائیے جی موٹیویشن ہو گئی کافی میری طرف سے اب بتائیے اور کوئی چیز you want to know سر یہ جو کوئی چیزیں آپ نے لیا ہے سر یہ چیکوں کے کب تک ملیں گے سر انکردر کب تک پتا چلے گے بیٹا یہ میرے پاس اب یہ آگئی ہے ٹیپس ہی آگئی ہے پریبییسی میرے پاس نا کوئی میکنزم نہیں تھا to چیک it and give any کومنٹس ہوندہ تو اب میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا کہ اس ویکنڈ کے اوپر کرلوں ساروں کو تو میں کومنٹ آپ کو واپس کر دیتا سر اگر آپ ہونے سر تھوڑی ٹائم کی سر دے دیجیے گا ڈیوریشن سر ایک تو نیٹ کا مسئلہ ہے سر اور اپلوڈنگ ہم موبائل سے سر سنیپ لے جب اسے پی ڈی ایف میں ورڈ پہ کنور کر کے اپلوڈ کرتے ہیں سر اس میں کافی ٹائم لگتا نیٹ بھی ایشو کرتے ہیں بالکل بھی کوئی اتراز نہیں ہے آپ نے زیادہ بھی ٹائم لیا ہوئے تو I'm not going to market zero یہ ہے کہ اگلے دن کیا ہوئے تو وہ تھوڑا ڈوبیس کی بات ہو جاتا ہے ڈیوریش پندرہ منٹ کا کچھ بچے رہتے ہیں اب تو خیر وہ گھروں کو چلے گئے میں تو وہ سپیشلی سارے بچے جانا فائنل ایگزام دینی کے لیے واپس آئے تھے ہاستل میں اور وہ ایک ہی کمبرے میں بیٹھ کے چاروں نے اپنا اپنا کمپیوٹر کھولا ہوئے اور اسی لیے ہم کھول دیں یونیورسٹی میں تو خود کہتا ہوں یار لیکن کون دھریب تباہ دے ہون اکل دے میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے چلو بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں is there anything that you've not understood so far کسی چاہیے ابھی تک چلے مجیے بتائیں ابھی تک ہم نے کورس میں کورسیں کور کی ہیں ہم نے ویکٹرز بغیرہ پڑے ہیں اس کے بعد ہم نے سیسٹمز پڑے ہیں کوڈینیٹ سیسٹمز اور لائن انٹیگرل کانٹور انٹیگرل بغیرہ یہ تو ریسنڈلی پڑا ہے ڈائیورجنز 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 وہ بھی پڑا ہے وہ بھی ریسنڈلی نہیں آجاتا پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن کال وہ میسیج آیا تو ایسا صدمہ لگا ہے کہ پھر وہ اشی نہیں رہی مجھے نہیں میرا تو خیال یہ تھا کہ ابھی ڈسکس ہو رہا ہے میل آئی تھی مطلب لائک ہم نے تین چپٹرز کور کر لیا اور اب ہم فورت والا پڑھ رہے ہیں سوی آرم چھٹی کر لیں کے کیا ہے مزا نہیں آئے گا سر ٹوٹل ایٹھ چپٹرز ہیں جو ہم نے پروپرلی پڑھنا ہے اور نائیتھ والا ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے جی بلکل بٹا ہے ایسی ہے اچھا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ویسے جو یہ لیکسز والا کام ہے یہ میں کافی حد تک کیا ہو ہے آلریڈی تو آئی سنگ کے دیکھو یہ ابھی کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا سر میں بھی یہی مطلب میرا پرسنلی یہ دل کرتا ہے کہ انٹریکٹیو سیکشن ہو تو ایزی ہو جاتا ہے لیکن وہ بعد میں پھر اس کو ہم اگر نہ کر سکتے ہیں اچھا یہ ایسی ہے یہ یعنی یعنی وہ چینل ہے میں اپنا یعنی جو بنایا ہوا ہے تو اس میں چپٹر نمبر سکس بلکہ چپٹر نمبر فائیو کی بھی ویڈیوز تھی ساری ساری یہ ساری ساری ویڈیوز مجھے نظر آرہی ہوں گی یا ایف آئی دو تو شاید کچھ زیادہ نظر آ جائیں گی ساری 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 پرانے یوکیو میں نہیں پچھلے سمیسٹر میں جو ایمی ایمی ساری پڑھایا تھا ایمی ساری مجھے نظر آ رہے ہیں تو اس میں آر ایف آر ایف سرکٹس کا ایک کورس ہے اور ایمی ایمی ساری ان کا سلیبس اور ہمارا سیم ہے بیٹا بک سیم ہے تو مور لیس سیم تھی یعنی یہ یہ اگر آپ دیکھیں تو اچھا میں نے اب اس کو پلے کرنا ہے تو کیا کروں یا یہاں سے کر دوں سیلہ یا لیس تو مود لیں چینل کا چینل کر آپ اس کو دیکھتے رہیے گا وہاں پہ اور جو پریویس ریکارڈنگز ہیں وہ پھر میں ڈاؤنلوڈ کر کے آواز کٹ گئی سوری مجھے بتا نہیں چلا آپ نے کیا کہا سوری بیٹا مجھے آپ کی آواز نہیں آئی اچھے چلو یار مجھے بتاؤ کہ ہم لوگ نے ڈیل اپریٹر پڑھ لیا ٹھیک ہے اور ہم لوگ نے اب ای فیلڈ شروع کیا ہے صحیح ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ کوئلنس لاؤ کر لیا ہے اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ ای بیپل ٹو ایف اوور سیئے اب آپ مجھے ایک بات سائیے ہمارا ڈاؤنلوڈ کا اگر مسئلہ حل ہو جائے نا جی جی بیٹا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا ڈاؤنلوڈ کا تو پھر آپ کو یوٹیوب کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے سمجھ نہیں لگی لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی اور آپ نے اگر تو اس مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھے بتائیں کوئی اور چیز آپ نے روائز کرنی ہو سر یہ جو سفیریکل کوڈینٹس اور سیلنریکل کوڈینٹس ہیں تو اس میں جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ مطلب ہم چینج کر سکتے ہیں یہ جنرل مطلب کانسٹنٹ ہوتی ہے بیٹا اس میں نا ریپریزنٹیشن تو آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ یہی رہے گی مثلا یہ آپ کا بیس ہے اور اسی کے اوپر آپ سیلنڈر ڈراؤ کر لیتے ہیں اور اسی کے اوپر آپ سفیر ڈراؤ کر لیتے ہیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ اوورال سپیس آپ کی یہی رہتی ہے صرف میں جو ایک چیز تھوڑا پرفر کرتا ہوتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں کہ یہ جو سیکوینس ہے نا یہ آپ بس اس کو اسی طرح رکھے سیکوینس کو آپ چینج نہ کریں سی کنکہ ہمیں جو سی ویٹی پڑیسے نا اس میں مطلب جو ہمارے ہر ڈیٹا زی تا اور نیچے رو فائر تیٹا تھا جی میرے پاس میں ایک اور کتاب ہے اس کے اندر یہی والی نوڈیشن ہیں جو آپ کہہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ تو اس کو لکھیں گے تو اگر کس جگہ پہ خالی یہ لکھا ہو ہے اور آپ اس کو مجھے ڈراؤ کر کے بتائیں اس پوائنٹ کو تو یہ بھلا ویلیو ہائٹ کو رپریزنٹ کر رہے یا یہ بھلا ویلیو ہائٹ کو رپریزنٹ کر رہے بات سمجھے میری کہ نہیں سمجھے تو آپ کتنے یونٹس بائر آئیں گے یعنی پائی بائی ٹو آپ نے دراؤ کر لیا یہ ہے اب ووڈیو وانٹ ٹو کم تھری یونٹس آؤٹ یا وان یونٹ آؤٹ وہ کس طرح سے آپ رسائید کریں گے تو یہ بات ہے تو اگر آپ اس کو آر ٹیٹا زی لکھ لیتے ہیں تو نیچے والے کا نام کچھ اور ہوگا لیکن اس سے سیکوینس جو ہے وہ سیم رہے گا تو اس کتاب میں یعنی یہ والی ویلیو آر ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا کہ زی کو پہلے لکھا ہوا اور آر کو بات میں لکھا ہوا سیکوینس آؤپریشن جو ہے وہ سیم رہے گا یہ بس ایک بات ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ جو ہمارے پاس چارجز ہوتے ہیں جسے ابھی تک ہم نے بات کی تھی پوائنٹ چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے پوائنٹ چارج کا مطلب ہے کہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور وہ ایک چارج پورٹی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں لائن چارجز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس سرفیس چارجز ہوتے ہیں اور ہمارے پاس پھر باڈیز ہوتی ہیں جو کہ چارجز باڈیز ہوتی ہیں پوری نا یعنی والیمیٹرک ابھی ساری ساری میں نے پلاس جان پوچھ کے ہی ٹرہ کی ہیں تو آپ نے کبھی پریکٹیکلی اس طرح کی کوئی اگزامپل دیکھی ہیں تھیوریٹکلی تو ہمارے پاس لائن چارج ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو چارج ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں رو ایل یہ اس کی چارج دنسٹی ہے جس کا مطلب ہے سامتھنگ کولونگ پر میٹر یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ رو ایس ہے کولونگ پر وائر ٹھیک ہے پریکٹیکلی بتائیں پریکٹیکلی سوئی کپیسٹر وائر سر کسی پلیٹ اور کپیسٹر کی پلیٹ ٹھیک ہے تو کپیسٹر کی پلیٹ پہ کون سا چارج ہوگا سرفیس ہوگا یا والیوم ہوگا سرفیس بیری گوڈ ٹھیک کپیسٹر پلیٹ ہوگئی وائر کو کس طرح سے چارج کریں گے وائر تو سر لائن چارج ہوگی نا کیونکہ چارج ہوگی بلکل ایسی ہی ہے بلکل ایسی ہی ہے والیوم میں کیا آئے گا بتائیں کیا آنا چاہیے بیٹری میں بھی بیٹری میں دیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پلیٹس کی بات کر رہے ہیں یعنی افتیزار پلیٹس اور بیٹری درمیان میں کوئی فلویڈ ہے ان کے تو بیٹری تو نہیں ہو سکتا ہے سر جو وائرز ہیں اس کو بھی ہم سر فیس چارج کنسیڈر نہیں کریں گے ہم quedaBizli کی بات کرتے ہیں کہ اس جو بیٹری کی بات کرتے ہیں جو حسین چارج ہے اس کی شرفیس پر ہے لیکن جب ہم لائن چارج ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریڈیس ہے نا یک جب ہم یہ ریڈیس ہے نا جب ہم یہ axیر ریڈیس ہے کہ جو ریڈیس ہے کہ یہ ریڈیس ہے کہ جو ہماری سمال اس مقرد دی منشن تو اپل کنس یا بیٹری دی منشن تو پر جو سر فیس ہوگی بس وہی ساری چیز ہوگی مثلاً آپ نے دیکھا نا بجلی گتار کو کبھی آپ کھولیں تو اس میں کافی سارے سٹرینگز ہوتے ہیں جو ملا کے وائر بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سٹرینگ جو ہے ایک سرٹن موٹائی کا ہوتا ہے تو ایک فنومنو ہوتا ہے جو اس کالڈ سکن ڈیپتھ وہ جو سکن ڈیپتھ ہے وہ یہ بتا رہی ہوتے ہیں کہ چارج جو ہے وہ آوٹر سرفیس کے اوپر ہوگا یا انسائی ڈی کنڈکٹر ہوگا تو جنرلی جب ہم لائن چارج کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ it is a very thin piece of charged body ٹھیک ہے تو اس کا جو کوئی بھی چارج ہے تو آوٹر سرفیس کے اوپر لیکن اس کی سرفیس ہی صرف وہ ہے یعنی اس کی تھکنس بہت زیادہ منیوٹ ہے تو اس وجہ سے بس ہم اس کو لائن چارج کہہ دیتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آگے بھی سردیاں آرہی ہیں تو سردیاں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے دروازہ کھولا ہے گاڑی کا یا کسی بھی اور میٹیلک چیز کو ہاتھ سگایا ہے تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے کہ دو لوگ آپس میں سلام لیں تو ان کو بھی کرنٹ لگ جاتا ہے ایک دوسرے سے تو اسے کیوں ہوتا ہے اسٹیٹک چارجز دیل پاس پر تو وہ اسٹیٹک چارجز جو ہے اس کا مطلب ہے کہ چیزیں پر ڈیویلپ ہو سکتے ہیں ایسے ہی ہے نا جی سر آپ کسی بھی چیز کو کسی سنتیٹک مٹیریل سے مثلاً نائلون میں یہ کافی کامن ہوتا ہے نائلون میں وول میں اگر آپ اس کو کانسٹنٹلی رب کریں بلینکٹ سے اپنے بالوں سے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ چارجز ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں اب جنرلی جو چارجز ہوتے نا وہ ہوتے سرفیس کے اوپر ہی ہیں لیکن اف ایٹیز ای لینئر سرفیس یعنی تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ لائن ہے اگر یہ ٹو دیمیشنل سرفیس ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چارج ہے کیا نام ہے سرفیس چارج اگر یہ ٹری ڈیمیشنل ایک باڈی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ والیومیٹرک چارج ہے آگے جا کے ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ جتنے بھی چارجز ہوتے ہیں بشک وہ یونی ڈیمیشنل سرفیس پہ ہو ٹو ڈیمیشنل پہ یا ٹری ڈیمیشنل پہ تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ چارج ہے وہ ہمیشہ ہونا سرفیس پہ ہی چاہیے تو آگے جا کے یہ چیز ویلیڈیٹ ہوگی کہ جیسے ہی چارج اپیر ہوتا ہے یعنی کسی چیز کے اندر اگر کوئی چارجز ہیں تو وہ اپیر اس کی سرفیس پہ ہوتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ لائن چارج ہے سرفیس چارج ہے یہ وولیوم چارج ہے تو ہم اس کی ڈسٹنکشن کرتے ہیں اس بیسز کے اوپر کہ وہ شیپ جو ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے is it a linear body کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ دنسٹی دیکھیں نا جو ڈیفائنڈ ہے تو دسٹی دینسٹی چارج ڈیفائنڈ پر یونٹ لیندھ ٹھیک ہے تو اب اگر یہ موٹی باڈی بھی ہے تو یہ اگر یہ ایک میٹر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک تو اس کے اوپر کتنا چارج ہے this is the charge density ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں چھوٹا سا ایریا ڈیفائنڈ کر لوں تو اوورال چارج کا کتنا اور یہ ایریا ہے وان میٹر بائی وان میٹر کا فر ایزامپل تو اس میٹر سکوئر کے ایریا پہ کتنا چارج ہے جو کیوبک باڈی ہوگی یا جو تھری ڈیمیشنل ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ then I would be able to ڈیفائنڈ آ وولیم ٹھیک ہے I'd be able to ڈیفائنڈ آ وولیم کہ اس وولیم کے اوپر کتنا چارج ہے پر یونٹ آف دیٹ پرٹیکلر وولیم ٹھیک ہے تو یہ بات ہوتی ہے تو تین طرح کی چارج دنسٹی ہیں ہمارے پاس one is called لینیر چارج دنسٹی the other one is called surface چارج دنسٹی and the third one is called volumetric چارج دنسٹی ٹھیک ہے جو for example ہمارے پاس ویلیو گیون ہے رو ایل کی this is چارج پر یونٹ لینڈ اگر میں ٹوٹل چارج ڈیٹرمن کرنے میں انٹرسٹیڈ ہوں تو کیا کروں گا رو ایل کے ساتھ کیا کروں لینڈ ملٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہے لینڈ ملٹیپلائی کر دوں اور اگر میرے پاس یہ ہو ڈی ایل کی اگر ویلیو ہو which is very small length تو یہاں سے میں لینڈ میں کیسے جاؤں گا انٹیگریٹ کر دیں very good اس چیز کو اگر میں یہاں پر لکھے یا ہوں so generally if you have اچائی دنسٹی so you do this so this is point a to point b تکیس کی limits ڈال دیں گے یہ اے سے بیت ہے کچھ کی total length اور generally جو یہ والی ویلیو ہے کیونکہ یہ constant ہوتی ہے generally not saying all the time sometimes it is constant تو یہ باہر آجائے گا اور بس total length آپ کو یہاں سے انٹیگریل سے پتا چل جائے گی تو پھر ہم ڈیریکٹی مٹیپلائی کر سکتے ہیں total length لیکن آپ یہ دیکھنا کہ generally یہ جو چارج ہے it would be a function of something کیونکہ یہ کسی نہ کسی environment میں پڑا ہوا ہے تو یہ بھی کوئی نا کوئی expression ہوگا جس سے یہ پتا چلے گا کہ اچھا if یعنی body کس طرح سے orientیت ہے for example اگر body اس طرح سے پڑی بھی ہے x y میں تو جو equation of line ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے یعنی y is equal to x اس طرح سے کچھ equation ہوگی line ایسی بات ہی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے یہاں جائیں گے تو کتنا چارج ہوگا یہاں سے یہاں جائیں گے تو کتنا چارج ہوگا ٹھیک ہے تو اور جو چارج انکریز ہوگا وہ اس ڈیریکشن میں ہو رہا ہوگا تو یہاں بیدر ایدر ایک سپرشن اس ویل سیم گوز اور اس یو اس اس میں اس کو ٹوٹل چارج میں کنورٹ کرنے تو کیا دروں گا کیا دروں گا کیا دروں گا سر یہاں جائیں گے دی ایس کا جو انٹیگریل ہے یہاں جائیں گے ایسی ہو گیا نا سیم گوز ایسی 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 چھوٹل enjoyed ایسی تائمیر ایسی ایسا ایسی 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 مجھSo تên ایسей ایسی ایسی ای عیلیٹی جو ایسی 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 کرنا بہت مشکل ہے تو ہمائے پاس اب ایکسپریشن تھا نا اگر ای فیلد کا کہ this is q over 4 pi epsilon not r q اور ٹھیک ہے تو now if you look at it کہ جو ہم نے پڑا ہے یہ جو q ہے it has three forms it has rho l dl it has rho s ds and it has rho v dv ٹھیک ہے تو کسی بھی ایک فرم کے لیے جو ایکسپریشن ہوگا اس کو ڈائریکٹ لی آپ پھر اس طرح سے لکھنے کے ٹھیک ہے تو یہ e ہو جائے گا آپ کا اب ہم دیکھیں کولمز لاو میں ہم فورس کے اوپر نہیں جا رہے اب ہم نے بس e کا ایکسپریشن ڈیٹرمنٹ کر لیا اس کا کانسپ بھی سمجھے گیا تو آپ ڈائریکٹ لی ہم نے بس e کا ایکسپریشن لکھ لیا ہم فورس کے اوپر نہیں جا رہے we are not interested to determine the force first اور اس کے بعد اب اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ہم کیا کام کریں گے we would be exploring a generic expression for a scenario جہاں پہ ہم یہ کہیں گے say for example we have this arrangement we have a coordinate system x y and z and we would say if i let us assume that there is a linearly charged body a سے لے کے b تک and there is a point which is lying along z axis and there is a point p over here and we want to know کہ اس کی وجہ سے is point کے اوپر electric field کیا ہے ٹھیک ہے so next time when we meet inshallah تو we are going to solve this problem اور اس پرابلم کو پھر ہم surface کی وجہ سے بھی دیکھیں گے کسی volumetric body کی وجہ سے بھی دیکھیں گے and we try to find out کہ اگر ایک linear body ہو تو اس کی وجہ سے اس کی vicinity میں electric field کس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ electric field ایک ویکٹر ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر three dimensional space میں electric field exist کر رہی ہے تو اس کے maximum کتنے components ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو ideally it should have three components e x ہونا چاہیے e y ہونا چاہیے and e z ہونا چاہیے تو ہماری اس ساری exercise کا مقصد یہ ہوگا کہ we would want to determine کہ e x کی کیا value ہے e y کی کی کیا value ہے اور e z کی کی کیا value ہے ٹھیک ہے اور جب ہم ان کو determine کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ overall کرنا چاہیے کہ اس کے اردگرد electric field کیسے exist کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کیا influence پتہ چل سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیں ہمیں اسی طرح اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ پھر کوئی بھی ہمارے پاس اگر ہوگی نا لینئر باڈی کسی بھی ٹریکٹیکل پرابلم میں جا میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ایک لینئر باڈی ہے جو کہ چارج ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا اس کے ایڈکیرد الیکٹرک فیلڈ کیسی ہونی چاہیے تو اس کے کیا بیہیوئر ہوگا یہ آگے جا کے ہمیں یعنی یہ نولیج ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا تو میری طرف سے اتنا ہی تو کہنے کہنے میں میں آنے آپ کو تین چار اور سلائیڈز بڑھا دی ہیں کیونکہ آپ نے کچھ کچھ سے پوچھا ہی نہیں اچھا بات ہے سالگی کا زمانہ نہیں آتھا گیا سر ہمیں ایک کنفرمیشن کر دیں گے ڈپارٹمنٹ سے آپ کے آن لائن ہو گیا یا نہیں ہو گیا ابھی ڈپارٹمنٹ نے نہیں نہ بتایا کچھ ڈین کی میل ہی پڑی تھی ہمیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے نا تو ڈین ہے ہائر رہیڈی ڈپارٹمنٹ اگر ڈین نے آپ کو ای میل کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہو گیا مطلب تیاری کر لیں میں سوچا تھا اتنی لمبی چھوٹیاں ہو گئی ہیں آپ تین کرا لیتے ہیں کرا لیں سر ایسی وہ دماغ کو لے گا نا گوسا بلا چاہیے سر پہلی بہت سر پہلی بہت ہر وقت پارا چلا رہتا ہے ستو بھیل ہی آپ لوگ نے پہلے یار بات یہ ہے کہ چلو یہ جو 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 ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس کلاس میں گرلز ہیں لیکن یہ کہ سمجھ لیں کہ آپ کو نا شادی کے بعد کے لئے تیار ہو رہے ہیں آپ ٹھیک ہے کہ اپنے غصے کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے ہم نے تو لاکھ رہا کہ ہونی نہیں ہے جس طرح کے حالات جا رہے ہیں نہیں نہیں تو وہ ماشاءاللہ جس حالات سے آپ گزر رہے ہیں تو ماشاءاللہ جو ہماری بچی ہیں وہ بھی اسی حالات سے گزر رہے ہیں تو خیر ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو جی ویسے زندگی کی کیا حالات ہیں خوش باش ہیں کہ نہیں خوش باش کیا چل رہے آپ کی لائف میں کوئی نئی بات ہوئی ہو سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہمارے ساتھ سر یہی چھے سات مہینوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ لائف میں کیا ہو رہا ہے اچھا کیوں کوئی وہ ایکٹیوٹی شروع کر لیں فوٹبال بغیرہ کھیلنا شروع کر دیں کوئی سر آئی ایس ٹی والے ایکٹیوٹی کرنہ ہی نہیں دیتے سر کیا ہے جب ایسی بات کرتے ہیں آج کل کے بچے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ہمارے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں تو اس نے سالوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا سر یہ بچ ساری نیسے ہوتا ہے سر یہاں پر سر ایس ٹی میں فرق نہیں پڑھنے دیتے ہیں سر چلو جائر ای گیو یو بینیفٹ آف داؤٹ لیکن یہ کہ میں نے ویسے اپنے بیٹے کو فوٹبال کلپ جوائن کرا دیا تو ویسے تو ابھی نو سال کا آپ سے کافی چھوٹا ہے لیکن یہ کہ میں نے اس کو فوٹبال کلپ جوائن کرا دیا سر آئی ایس ٹی نہ بھیجیے گا سر سر چلو جوٹا اکھیلنا شروع کر دے گا میں نے کچھ سوچا میں ویسے نہیں ہوا اس کے بارے میں کہ اس نے کیا بننا بڑے ہوکے تو یہ ہی تھا کہ اچھا جب بڑا ہوگا تو اس کا اپنے aptitude جو بھی ہوگا وہ بن جائے گا بس انشاءاللہ اینٹرسٹنگ کی میں بڑے میں داغز پھر سا در ایک ارادší میں خود انشاءاللہ بنانی گے میں سے کا مو Lie warum میں بارے می شہر موکرわی تھا کہ خوششششششششششششششششششششه اس لئے خوششششششششششششج چھوٹا اسے لئے تو ہم لا ساتھ جเรา Absolutely ٹٓٓ Higher ہر ہوج کوئی نیا انداز ویسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کپیوٹر سائنس کی طرف لے کر جائم ہو سکتا ہے لیکن پراببلی کٹر آگے جا کے ساتھ ایک جائنہ انہوں نے کپیوٹر سائنس پر کنورٹ کر جائیں سکتا ہے سر اگر یہ کمپیوٹر سائنس کی طرف کسی کا انٹرسٹ ہوتے تو کیا اس کا سسٹم کوئی چانس ہے؟ بیٹا بلکل چانس ہے کیوں؟ یعنی آپ لوگوں کا اس وقت؟ جی سر میرا کافی اس طرف کی خان ہے ایسی ہے کہ آپ تو ہمارے پاس کیونکہ کمپیوٹر سائنس کی فیکلٹی آگئی ہے نا تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بالکل جو اپنا فائنل دیر پروجیکٹ سیلیکٹ کریں نا وہ سی ایس کی ڈومین سے آپ سیلیک کر لیں اور آپ تو ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو انف سپرویجن مل جائے گی اور ہم جو ڈبل ای ہے اس کو یعنی وہاں پر امیس پروسسنگ اور مچین لرننگ وغیرہ اس طرح کے اب لوگ کام کرنے لگے ہیں اپنے اپنے اپائی پی میں جس سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے خاطر خواہ اور وہ سی ایس کی طرف ان کا ٹلٹ بھی سیٹسفائی ہو جاتا ہے اور بیس بھی بن جاتی ہے آپے فردر یعنی کام کرنے کی شیط کام کر سکتے ہیں سارے فائی پی مشین لرننگ میں ہو جائے گا آف ہماری لئے شیط کام کر سکتے ہیں سار میں تو کوئی بھی اس سیلف لرنن کنا بڑتا ہے ای نیس سلو اس پہ پھر کبھی باث کریں آنے ٹھیک ہے چھوڑا لمکہ ہے سوہم سوہم سر 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 ابھی کوئی کوئی قویز ہوئی کیونکہ میں بھی جوانکو میں رہے لائٹ گئی ہی تھی بھی آی ہے کوئی کی سی لتو بھی پسیار جانا ہے کیسے لائے ویسے اللہ آفز میٹنگ کر دو میٹنگ کر دو انتاکہ ریکارڈنگ نمبینا ہو کوئی بات سنو سر میں تو اب تک